کیا سیاست میں پھر کوئی بڑا دماغہ ہونے والا ہے؟ جنوبی پنجاب کے سیاستدان مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جانگیر ترین علیم خان اور جوجوی سرور کوئی نی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں؟ ایک طرف مہنگائی کا توفان تو دوسری طرف سیاست میں بونچھال عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے موقع پر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا مسلم نے قنون زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے منعرف ارکان کی درکت دیکھ کر انہیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ واپس لے چکی ہے مسلم نے قنون نے جولائی میں ہونے والے زمنی انتخابات میں رہنماؤں کی جانب سے وفاداریاں تبدیل کیے جانے کو اپنے شکست کا ذمہ دار ٹھائر آیا اور اعلان کیا کہ اگلے عام انتخابات میں ٹکٹ کے لیے ان افراد کے نام پر غور نہیں کیا جائے گا خبر گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں نئی پارٹی کے قیام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نئی جماعت کی تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے اہم خاندانوں کے افراد نئی پارٹی کا حصہ ہوں گے جانگیترین، علیم خان اور چلدی سرور گروپ کو نئی پارٹی میں اہدے مل سکتے ہیں نئی جماعت کی قیادت پی ٹی آئی پنجاب کی سابق اہم شخصیت کرے گی نئی جماعت عام انتخابات میں انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترے گی تاہم اس حوالے سے جانگیترین گروپ نے فی الحال تردید کر دی ہے جانگیترین گروپ کے رہنماؤں چودری نے نئی پارٹی بنانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جانگیترین، علیم خان یا چودر سرور کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہے جبکہ اس حوالے سے علیم خان کا بھی ردعمل آیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کے قیام میں میری شمولیت سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں علیم خان نے کہا ہے کہ چودری سرور اور جانگیترین سے اچھا تعلق ہے لیکن میرا سیاست کرنے کا ارادہ نہیں ہے جبکہ چودری سرور بھی ایک بار پھر سرگرم ہو چکے ہیں اور پاکستان پر پلسپارٹر مسلم لی کاف نے سابق گورنر پنجاب چودری سرور کو پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کر دی تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اب دیکھنا ہے کہ کیا واقعی تینوں بڑے رہنماء کوئی سیاسی جماعت بناتے ہیں یا پھر کسی دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں پیشراف جقینات سیاسی میدان میں بڑی حلچر لے کر آئے گی